مسلمان ہے ہی وہ مسلمان ہے ہی وہ جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچائے اب انہوں نے کہا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن اللہ کی قسم ایمان ولا نہیں اللہ کی قسم ایمان ولا نہیں اللہ کی قسم ایمان ولا نہیں کون شراب پینے والا نماز چھوڑنے والا زنا کرنے والا جوہ کھیلنے والا کون اللہ لیلہ یا امن جارہو بوائقہو جو اپنے نیبر کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں جو اپنے پڑوسی کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں جو اپنے ساتھ رہنے والے کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے اپنی زبان کو میٹھے بول کا عادی بنا لو سہنا سیکھو ہیرہ کیا ہے کاربن ہے ہیرہ کاربن ہے ہیرہ کیسے بن گا ڈائیمنڈ کیسے بن گیا پریشر کو سہتے 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 اللہ نے اسے ہیرہ بنا دیا اگر تم ہیرہ بننا چاہتے ہو بحبوب بننا چاہتے ہو تو غصہ پینا سیکھو زبان پہ قابو پانا سیکھو اپنے زبان کیوں پر اللہ نے دو دروازے لگائیں بند کرنا ساتھ بتیس تالے ہیں ان کو بند کرنا سیکھو اللہ کے واسطے اگر زندگیوں میں خوشی لانا چاہتے ہو تو برداشت کرنا سیکھو اگر زندگی کو برباد کرنا ہے تو زبان کھول دو جس کی زبان کھل گئی اس کا دین گیا جس کی زبان ہاتھ میں آگئی اس کا سارا دین ہاتھ میں آگیا حضرت لکمان کا فرمان ہے بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی پشتایا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پشتایا مجھے چپ رہنے کا کبھی افسوس نہیں ہوا مجھے جب بھی افسوس ہو اپنے بولنے پر ہی ہوا ہے کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا ہائے ہائے اگر تم خامند ہو تو بیوی کے لیے رحمت بن جاؤ بیوی ہو تو خامند کے لیے رحمت بن جاؤ ایک دوسرے کو عزت دو ہاتھ اٹھانا گالیاں دینا یہ کہاں کی انسانیت ہے پھر ہمارا معاشرہ جائنٹ فیملی سسٹم ہے ساس ہو کر سسر ہو کر بچے اور بچی کی زندگی میں اتنا داخل ہو جانا کہ ان کی زندگی کوئی برباد کر دینا یہ میرے پورے معاشرے کا ایک سلگتا ہوا ایک سلگتا ہوا ایک جلتا ہوا ایک دکھ دیتا ہوا ایک اتنا بڑا روگ ہے کہ میں کتنے ہی آنسوبہ ہوں تو میں اس غم کا حق نہیں ادا کر سکتا جو ہر گھر میں لڑائی ہے ساس اور سسر کا بے جا دخل بچے بچی کی زندگی میں اس نے گھروں کو آگ لگا دی ہے ہمارے پڑوسی ذمہ دار ہیں انپڑ ہیں ہیں بڑے ذمہ دار تعلیم اتنی نہیں ہے تو ان کے ایک بچے کا میں نکاح پڑھانے گیا تو ان کے والد بیٹھے تھے نکاح سے پہلے ایسے ہی تو مجھ سے کہنے گے مولانا صاحب میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ہم دونوں عمر گزار چکے ہیں تو ایسا کرو اپنے بیٹے کا گھر الگ بناو اور اس کے بیگم کو وہاں لے کر آو اگر یہاں لے کر آئے آو گے تو ہم دونوں کہیں ان کی زندگی خراب نہ کر بیٹھیں اور ان کی زندگی میں دخل دے دے کر کہیں ان کی زندگی کو تنگ نہ کر دیں میرے بیٹے کا الگ گھر بنا وہاں اس کی بیگم لوگ کو کے لے لے کر آ تاکہ ہم ان کی زندگی میں داخل نہ ہو سکیں